موسیقی آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی جس میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب پہ بھروسہ کریں لیکن اپنے اونٹ بان لیں کانسٹیوشن وہ رسی ہے وہ سٹرکچر ہے جو آپ کے اونٹ بانتا ہے کسی ایک سٹرکچر میں جیسے ہم نے پچھل دفعہ بات کی آپ کی اگزیکٹیو ہے جوڈیشری ہے لیجسلیٹیو ہے اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہیں کس طرح بھی ہے کرنا ہے کس کا کیا کام ہے کس نے کیا کرنا ہے وہ کانسٹیوشن کی رسی پہ کرتی ہے اور اگر آپ کی کانسٹیوشن کی رسی مضبوط نہیں ہے اور آپ نے اسے سوچ سمجھ کے نہیں بنایا اس سٹرکچر کو تو ہر روز آپ کا اونٹ کوئی بھاگ جائے کرے گا جو زور آور ہوگا اور پھر ایسے ہی ہوگا جیسے ہو رہا ہے سو یہ وہ فنڈمنٹل بلڈنگ بلوک ہے کانسٹیوشن جس پہ سوچنا بھی ضروری ہے اور اس کا سٹرکچر بنانا بھی ضروری ہے اور جس کا عوام کو بینگا مالک اس میں پارٹسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے اب بات آتی ہے کہ جی امریکہ پہ ہم کیسے پہنچے تھے تو امریکہ پہ ہم ایسے پہنچے تھے جی کہ میری ناچیز رائے میں آج تک ہیومن ریس کئی ہزار سال سے جو ہم سفر کر رہے ہیں ہیومن ریس کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ وہ دیوارے چین میرے حساب سے نہیں ہے وہ چاند پہ اترنا نہیں ہے وہ ایٹم بم بنانا نہیں ہے ہیومن ریس کی سب سے بڑی اچیومنٹ میرا خیال ہے یہ جو کاغذ کے دو صفحے جو بل اف رائٹس لکھے گئے وہ یہ ہے میں کیوں یہ کہتا ہوں میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میری ناچیز رائے میں جب اللہ تعالی نے انسان کو بنایا تو اس کا واحد مقصد اسے فری ویل لینا تھا وہ اختیار جس کے تحت وہ اپنے فیصلے کرے گا کیونکہ اگر آپ نے اپنا فیصلہ خود کیا ہی نہیں آپ کے پاس وہ فریڈم ہی نہیں ہے وہ فری ویل ہی نہیں ہے تو جزا اور سزا کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے جنت اور دوزخ کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے کیونکہ وہ فیصلہ جس پہ آپ کو سزا دی جا رہی ہے وہ تو آپ کا فیصلہ ہی نہیں تھا اور باقی جتنی مخلوقات تھی ان کو وہ فری ویل اور وہ فریڈم تو چوز تھا ہی نہیں سو انسانیت بنتی ہی انسان کا مطلب ہی تب بنتا ہے جب اس کے پاس وہ فریڈم ہو اور تھاؤزنز اف یئرز اف یومن ہسٹری میں انسان کے پاس یہ فریڈم کبھی بھی نہیں تھا کسی ملک میں بھی نہیں تھا یورپ میں ایشیا میں کہیں بھی نہیں امریکہ ایک عجیب سی اکرنس ہے ہیومن ہسٹری میں جہاں پہ نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی فیوڈل تھا پہلے عوام آئی اور پھر عوام نے ایک حکومت کریئٹ کی so government of the people by the people for the people کا concept یہاں پیدا ہوا اس سے پہلے جہاں انسان پیدا ہوتا تھا وہ کسی بادشاہ کی زمین ہوتی تھی یا اس کے وڈیرے کی یا اس کے چودری کی زمین ہوتی تھی اور وہ جناب کہتا تھا کہ تُنہیں دو روٹیاں کھانی ہے یا زندہ رہنے تو یہ میری terms ہیں ایون میگنا کارٹا thousands of years میں بادشاہ نے in all his grace and under compulsions give some rights to the people laying the foundations of democracy لیکن جو American Bill of Rights ہے اس میں پہلی دفعہ لوگوں نے حکومت بنائی اور بادشاہ کو اختیار دیا یعنی کہ میں مالک ہوں اور میں آپ کو حکومت بنانے کی یہ conditions دے رہا ہوں اس کے تحت آپ ٹھکدار ہیں آپ میرا ملک چلائیں گے یہ اس کی set of conditions اور وہ جو رسی constitution کی انہوں نے بنائی ہے اس میں بل اف رائٹس کی fundamental position ہے میں ظاہرہ یہ کوئی سکول ٹیچر کی طرح آپ کو ایک پڑھ کے تو سناؤں گا نہیں بڑھ تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ یہ سوچئے گا کہ اگر یہ آپ کے ہاں ہوتے تو آپ کس کس طرح effect ہوتے and پھر اس پروگرام کے بعد ہم ذرا constitution سے ہٹیں گے میں آپ کو ذرا on ground practical چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے ہیں کیونکہ میرے خیال میں اس کے بعد constitution continue کرنا تھوڑا سا زیادہ advance ہو جائے گا میں آپ کو باہر کے ملک بتاؤں گا so تاکہ آپ کو practical problems کا پہلے ایک دفعہ زیادہ بہتر اندازہ ہو ابھی بھی ہے لیکن زیادہ بہتر government working کا اندازہ ہو تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ میں نے وہ رسی بنانی کیسے کیونکہ اگر یہ آپ رسی نہ بنا سکے تو آپ کے اونٹ اسی طرح بھاگتے رہیں گے روز اور آپ اسی طرح اونٹوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے اور ہر آٹھ دس سال کے بعد پھر کسی پٹڑی پہ چڑھا کرو گے اور پھر گھول گھوم کے وہیں آ جائے کرو گے so let's start with the first one so سب سے پہلے تو وہ کہتا ہے کہ جی congress قانون نہیں بنائے گی congress کیا ہے ان کے M&A ان کے MPA so وہ elected representatives جن کو عوام نے چنا ہے وہ بھی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جس سے کسی مذہب پہ کسی قسم کی کوئی پابندی لگ سکتی کہ یہ مذہب والا یہ کر سکتا ہے یہ مذہب والا یہ نہیں کر سکتا ہے اس کی ایکسرسائز اس کی ایکسرسائز کی یہ ہے اس کی وہا congress کوئی ایسا قانون پاس نہیں کر سکتی جو انسان کو سوچنے یا بات کرنے سے رکتا یہ جو یہ سائبر لاؤ ہم بنا رہے ہیں اور یہ فلانہ بنا رہے ہیں یا پریس کے آپ فریڈم کو روک رہے ہیں سینسرشپ کر رہے ہیں یہ کانگریس کوئی ایسا قانون بنا ہی نہیں سکتی جو ان چیزوں کو افیٹ کرتا ہوں کہ اگر لوگ پیسفلی اسیمبل ہوتے ہیں تو ان کی اسیمبلی کو آپ فورس سے نہیں روک سکتے اگر سٹوڈنٹس نے ہاتھوں میں ڈنڈے نہیں پکڑے وے اور وہ بندوکے نہیں پکڑی ہیں اور وہ آپ کو مار نہیں رہے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں تو آپ ان کا رائٹ ٹو پیسیبل اسیمبلی نہیں روک سکتے لیکن جو گھنڈا گردی کرتے ہیں ان کو all the power ہے آپ کے پاس لیکن ہمارے آپ کے سامنے الٹا جو گھنڈا گردی کرتا ہے اس کے سرکار لیٹ جاتی ہے اور جو جو پیسیبلی کہتا ہے اس کی سنتا کوئی نہیں پر سو اس بلٹ انتو در کانسٹیوشن اس در فرس تنگ دی سی ٹو اول ریگولیٹ یہ پرش دفعہ بھی ہماری بات ہوئی تھی کانسٹیوشن ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا سکتا ہے جب تک اس کے پیچھے پاور نہیں ہوگی اور امریکیوں نے سب سے پہلے یہ پاور اپنے آپ کو دی ہے صدیوں سے طاقت کہوں سے آتی رہی بادشاہ اور اس کی فوج سو جب عوام کو کوئی تکلیف ہوتی تھی وہ بادشاہ کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تھے کوئی آواز اٹھاتے تھے تو عوام بیچاری کیا کرے عوام کے پاس ناحتیار ہوتے تھے اور سب سے بڑھ کے واغنائز نہیں ہوتے تھے تو وہ سرکار کی تو طاقت سے لڑ نہیں تھے سکتے یہاں پہ امریکیوں نے سب سے پہلے کہا کہ ہم اپنی کانسٹیوشن کو کاؤز کا ٹکڑا نہیں بننے دیں گے سٹیزن کا رائٹ ہے سب سے پہلے کہ وہ اسلحہ اس کے پاس ہوگا اور کانگریس کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس سٹیزن ایک فوج بنا لیں گے تاکہ اگر حکومت سٹیپ آؤٹ کرتی ہے ان ٹرمز سے جو کہ عوام نے ان کے لئے تیہ کی ہیں تو یہ ملیشیا will take on anybody and the largest force ever created in the human history the US army آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ میں انہوں نے اپنے لوگوں پہ نہیں رکھ سکتی نہ peace کے ٹائم پہ نہ war کے ٹائم پہ ایکسپٹ اس قانون کے تحت جو کے بنایا گیا ہو سو یہ نہیں ہے کہ جیس وقت حکومت کو چاہیے تو آکے جناب ایک بٹالین جو ہے گز گئی ہے اور یہ ایریا انہوں نے ٹیک آور کر لیا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ لوگوں کی پراپٹی ہے اور وہ وہ رہیں گے اس پہ میں سادہ بات نہیں کرنا چاہتا آدھے کوئٹہ کی زمین جس میں بھی شامل ہوں آج تک میرے پاس فرد ہے آج تک میرے پاس اس کی ہر چیز ہے اس پہ ہم ایک اینٹ نہیں رکھ سکے اور آج اس وقت سفاج کی قبضی میں anyway we don't want to go into this we are talking about principles okay four the right of the people to be secure in their persons house paper and effects against unreasonable searches and seizures shall not be violated and no warrants shall be issued but upon probable cause supported by oath or affirmation and particularly describing the place اب یہ کہتا ہے چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی بات کرتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں نہیں گھس سکتے اور آپ اس کا سامان اٹھا کے سرچ کرنا نہیں شروع کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایک وارنٹ نہیں ہوگا وہ وارنٹ under oath اور affirmation نہیں ہوگا اور اس میں سب سے مزے کی بات probable cause supported بائی oath اور وارنٹ issue جج کرے گائیں ہی نہیں وہ authority وارنٹ issue نہیں کرے گی جب تک اس کو probable cause نہیں ہوگی کہ یہ cause ہے اور ویو اوث پہ افرم کیا جائے گا کہ یہ ہماری belief اس وجہ سے یہ ہے تو پھر وہ وارنٹ issue کرے گا اور کو سرچ کر سکتا ہے آپ کے پرمیس میں گھو سکتا ہے amendment number 5 this is very very interesting وہ یہ کہ رہا ہے کہ کوئی بھی capital offense ہوگی بڑی offense جس مرڈر ہوگیا ریپ ہوگی کوئی serious offense ہوگی تو without trial تو کچھ ہوئی نہیں سکتا عدالتی نظام میں جائے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی judge بیٹھ کے اپنا فیصلہ کرتے گا اگر capital offense ہے تو grand jury بنے گی grand jury لوگوں کی ہوگی اس میں grand jury میں 23 لوگ ہوتے ہیں so آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا prosecution اور defense کا lawyer اپنی باتیں کرتے ہیں جج صاحب سنتے ہیں لیکن جوری بیٹھی ہوتی ہے جس نے فیصلہ کرنا گلٹی یا نوٹ گلٹی اور جوری عام لوگوں کی جوری ہوتی ہے اور اس جوری کی سیلیکشن کا ایک پورا process ہے اور پھر اس میں مزید وہی بات کہی گئی ہے کہ سرکار کسی شخص کا وہ نہیں لے سکتی کیا نام ہے کوئی پراپٹی نہیں لے سکتی جب تک اس کو کمپنسیٹ نہیں کرے گی سو آپ کسی شخص کی پرایویٹ پراپٹی ٹیک آفر نہیں کر سکتے سکس بھی یہی فارم ہے لیکن یہ چھوٹے افینسز کے لئے جو کے سٹیٹ لیول کے ہیں اس میں چھوٹی جوری ہوتی ہے وچھ اس دول میمبر سن 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 سوٹ کومن لاغ کسی چیز کی ویلیو ہے تو جوری سے اگر بیس ڈالر سے اوپر ہوگی تو جوری مانیٹری سو پریکٹیکلی ہر چیز میں جیوری کے بغیر آپ نہیں آل سکتے سو یہ نہیں ہے کہ حکومت نے جج مقرر کر دیا اور جج کا جو دل چاہا اس نے فیصلہ کر دیا یا جج کو آپ نے مرضی فیصلہ کر لیا ایکسیس ایسیس فائنز نہیں ہوں گے کروال اور انیوزول پنشمنٹ نہیں ہوں سکتے لیس سر سیڈ بیٹر اوکے 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 یہ نائن اور ٹین جو کلاوز ہیں بڑی انٹریسٹن ہیں یہ یہ کہتی ہیں کہ جو عوام نے اختیار سرکار کو دیا ہے بس وہ ہی اختیار سرکار کے پاس اور جو کچھ یہاں نہیں لکھا ہوا وہ سارے کا سارا اختیار سٹیٹ اور عوام کے پاس سو غلام ملکوں کے سوچنے اور فری لوگوں کے سوچنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے جو میں نے دو دنیاوں میں رہ کے دیکھا اور وہ فرق یہ ہے کہ غلام بچارہ یہ اسیوم کر لیتا ہے کہ میں صرف وہ کر سکتا ہوں جس کی مجھے اجازت دی گئی باقی کی تو مجھے اجازت ہی نہیں تو میں نہیں کر سکتا اور فری آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں فری ہوں یہ دنیا میری ہے اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور آپ مجھے نہیں روک سکتے سوائے اگر میرے elected representative نے ایک قانون نہیں بنایا جو کہ مجھے بتایا نہیں جائے گا اور اس کے بعد مجھے عدالت میں لے جائے جائے گا اور ایک جوری بیٹھ کے اس پر فیصلہ کرے گی تو تو میں رکوں گا نہیں تو ہر چیز مجھے allowed ہے سو یہ دو مختلف طریقے ہیں سوچنے کے کہ میرا default یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا میرا default thought یہ ہے کہ سب کچھ میرا اختیار ہے آپ کا اختیار کچھ نہیں ہے اب اگر ایسی society میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ سب کا یہ خیال ہے کہ مجھے تو صرف وہ allowed ہے جس کی اجازت دی گئی ہے اور آپ کا ذہن اس level پہ ترقی کر جاتا ہے یا آپ پاگل ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کا اختیار ہے سوائے اس کے جو قانون میں سپیسیف کیلی لکھا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تو وہ پاگل ہو چکے ہیں اس سوسائٹی میں آپ کا سوائیو کرنا بہت مشکل ہے تو وہاں سے آپ کو بچنا چاہئے اور اس کے بعد اگلی دفعہ جو میں گزارشات کروں گا آپ سے وہ بہت ضروری ہے اور اس پہ یہ جو آپ نے بل اف رائٹس دیکھے یا کونسٹیوشن کی ابھی تک جو بات ہوئی اس میں کہیں آپ کو یہ لگا کہ یہ لکھا ہو کہ جی یہ گورمنٹ آف دی من بائی دی من فور دی من ہے کیا پیپل میں عورت شامل ہے کیا یہاں پہ کہیں یہ لکھا ہے کہ عورت کے حقوق ہوں گے اور مرد کے حقوق ہوں گے کیونکہ تاثب شروع کر دیا عورت اور مرد میں they're both people وہ بھی اتنی برابر کی شہری ہے people میں عورت اور مرد شامل ہے so اگلی دفاع i will take this up you may not آپ کچھ میری بات ہیں کچھ لوگوں کو نہ پسند آئیں but i firmly believe کہ people includes women and they're equally inclusive in society اور ان کے اتنے ہی ریٹس ہیں and we'll talk a little about this in our next program please take care of you